آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ ہفتہ وار پیشن گوئی اٹھائیس اگست تا تین ستمبر دو ہزار تئیس چھے سیاروں کے پیچھے ہٹنے کے ساتھ برج ہوت میں پورا چاند بسم اللہ حرامان نرحیم السلام علیکم میں آسیا بطول ایک سٹرولجر ہوں اور اپنے یوٹیوب چینل آسیا بطول سٹرولجی میں خوش آمدید کہتی ہوں اس ویڈیو میں اٹھائیس اگست تا تین ستمبر ہفتہ وار پیشن گوئی کرنا چاہتی ہوں آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا جو اٹھائیس اگست دو ہزار تئیس بروز سون وار سے شروع ہو رہا ہے یہ ایک بڑا ہفتہ ہے کیونکہ سیارے پیچھے ہٹ رہے ہیں بینس ڈریکٹ ہو رہا ہے بہت غیر مستحکم توانائیاں ہیں اور پورا چاند بہت زیادہ جذباتی رد عمل لارہا ہے لیکن وہ چیزیں جو شاید پوشیدہ تھی اب روشنی میں آ رہی ہیں لہٰذا یہ ایک شدید ہفتہ ہے اور پیر اٹھائیس اگست کو یورینس پیچھے ہٹ رہا ہے اور اب ہمارے پاس چھ سیارے ریٹرو گریڈ ہونے جا رہے ہیں جو کہ بہت ہی غیر معمولی ہے پیر اٹھائیس اگست سے لے کر پندرہ ستمبر تک جب ان چھ سیاروں میں سے مرکری بالاخر برا راست جاتا ہے لہٰذا ہم اس کام کے ہفتے کا آغاز بہت زیادہ ردو بدل کے ساتھ کر رہے ہیں دوبارہ جائزہ لے رہے ہیں دوسری بار اندازے لگا رہے ہیں اب اس سے پہلے کہ میں ہر روز ہونے والی ہر چیز کو توڑ ڈالوں تو یہ دوسرے سیارے آپ پر کیسے لاغو ہوں گے اگر آپ اس قسم کی ویڈیوز سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو لائک اور سبسکراب پر کلک کریں اور نوٹیفیکیشن بیل پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ تازہ تریم پوسٹنگ حاصل کر سکیں ٹھیک ہے پیر اٹھائیس اگست کو اخترائی اور شخصی آزادی والا یورینس اب پیچھے ہٹ رہا ہے لہٰذا یورینس کا وہ تمام اخترائی آزادی والا پہلو اب کئی مہینوں کے لیے پیچھے ہٹ رہا ہے یہ ایک اندرونی عمل سے زیادہ ہے وہ علاقہ جہاں یورینس آپ کے چارٹ میں حکمرانی کرتا ہے یا جس کی آپ آگے بڑھنے کی امید کر رہے ہیں وہ زیادہ تاخیر اور شست ہو سکتا ہے تاہم چاند جو عوامی لہجاتے کرتا ہے وہ برج دلو یعنی اکوریس میں ہوگا برج دلو پر یورینس کی حکمرانی ہے اس لیے جہاں آپ کے چارٹ میں اکوریس آتا ہے وہی یورینس کے پیچھے ہٹنے کے ساتھ آپ کو کچھ پشاپل قسم کی الجھا دینے والی توانائیاں محسوس ہوں گے لیکن صبح نو بجے سے چاند بہادر مریخ کے ساتھ ہم آہنگ ہوگا اس لیے ایکشن لینے مصروف ہونے اور آگے بڑھانے کے لیے بہت بیچینی ہوگی لیکن اب ہمارے پاس بازابطہ طور پر چھے پیچھے ہٹنے والے سیارے ہیں جو خود شناسی اور دوبارہ جائزہ لینے کے لیے بہترین ہیں آپ صرف آگے بڑھنے کی کوشش جاری رکھنا چاہتے ہیں اب منگل انتیس اگست کو چاند انعویٹیو نرالے برج دلوں میں جاری ہے لیکن چاند وسیع فراخ جوپٹر کے لیے دباؤو والے زاویہ میں ہوگا جوپٹر خوشق قسمت، حفاظتی، سفری اور پر امید سیارہ ہے لیکن جب جذباتی چاند جوپٹر کے لیے دباؤ کا شکار ہوتا ہے تو یہ بہت زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے بہت زیادہ توقعات اور بہت زیادہ رقم روک لی جاتی ہے لیکن یہ صرف ایک دو گھنٹے آٹھ بجے سے صبح دس بجے تک جاری رہے گا لیکن شام کے بعد منگل کی رات آٹھ بج کر سات منٹ پر برج دلوں میں چاند یقیناً باطل ہو جائے گا اور یہ بدھ کی صبح چھے بج کر ستاون منٹ تک باطل رہے گا جس وقت چاند برج ہوت یعنی پائیسیز میں چلا جائے گا اور بعد میں دن میں چھے پیچھے ہٹنے والے سیاروں کے ساتھ خاص طور پر مرکری ریٹرو گریڈ میں برج ہوت میں پورا چاند ہوگا اور یقیناً اس چاند کے باطل ہو جانے کے دوران توانائی فلیٹ ہو جائے گی یہ غیر پیداواری ہے اس لیے آپ کو وعدے نہیں کرنے چاہیے آپ کو نئے منصوبے شروع نہیں کرنے چاہیے اس لیے مرکری ریٹرو گریڈ میں پانچ اور دیگر سیاروں کا رجت میں ہونا اور ہر دو دنوں کے دوران چاند بلکل باطل ہے یہ وقت صرف نیچے رہنے کا ہے آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس پر غور کریں کوئی بھی اہم نئی ایکٹیوٹی شروع کرنے کی کوشش نہ کریں اب تیس اگست کو حساس ہم درد برج ہوت میں پورا چاند ہے پورا چاند واقعی کسی بھی چیز کو روشن کر سکتا ہے جو کہ خفیہ اپوشیدہ ہے لیکن برج ہوت میں یہ پورا چاند سنگین سیٹن کے ساتھ بہت قریب ہونے والا ہے جو برج ہوت میں ہے تاکہ پورا چاند رشتوں کی جانچ کر سکی سیٹن کے ساتھ کاروباری تعلقات آزاتی تعلقات ختم ہو سکتے ہیں ہوا کے بڑی تاخیر مایوسی پریشانیاں پیدا ہو سکتی ہے لہٰذا یہ پورا چاند واقعی بہت سارے لوگوں کے لئے مستقبل کے بارے میں بہت زیادہ پریشانی کا باعث بن سکتا ہے اب اوتس اگست کو چاند حساس برج ہوت میں جاری ہے لیکن یہ فیاض پر امید جوپٹر کے ساتھ بہت سازگار ہونے والا ہے جوپٹر سفر کے بارے میں ہے لیکن چاند جذباتی رد عمل کی نمائندگی کرتا ہے اور جب چاند جوپٹر کے ساتھ ہم آہم ہوتا ہے تو زیادہ پرمید اور طویل فاصلے کے منصوبے بنانے کا رجحان ہوتا ہے اب دو پہر تک جذباتی چاند مرکری کے مخالف ہو جائے گا جو پیچھے ہٹ رہا ہے لہذا عام طور پر حزب اختلاف کے ساتھ معاصلات کا مینکیشن بہت مشکل ہوگی ہم دو فریقوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں ایک فریق جذباتی چاند کی نمائندگی کرے گا جو ایک تعلق بات چیت کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن رجت پسندی میں اقلی مرکری کے ساتھ بہت مشکل معاصلات ہوگی لیکن تمام چھے پیچھے ہٹنے والے سیاروں کے ساتھ آپ کوئی اقینی طور پر زندگی کو بدلنے والا کوئی اہم فیصلہ نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر آپ بات چیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چاہے وہ کاروبار ہو دوستی ہو آپ کا ساتھی ہو ہو سکتا ہے آپ ایک ہی پیش پر نہ ہو اس لیے آپ کو سانس لینا چاہیے چہل قدمی کرنی چاہیے دکان پر جانا چاہیے کچھ گروسری لینا چاہیے تاکہ ان تمام گلجہ دینے والی توانائیوں کو توڑا جا سکیں جمعہ ایک ستمبر کو برج ہوت میں چاند صبح تین بچ کر چھتیس منٹ سے صبح چھے بچ کر پچیس منٹ تک باطل ہو جائے گا جس وقت چاند بہادر برج حمل عریض میں چلا جاتا ہے اس لیے ایک بار پھر تمام رجت پسندی اور چاند باطل کے ساتھ یقیناً ہوشیا رہیں سدھی میں سے لی کسی اختصم کے وعدے نہ کریں کوشش کریں کہ کوئی بھی پروجیکٹ شروع نہ کریں چاہے وہ چھوٹا پروجیکٹ ہی کیوں نہ ہو جب چاند صبح چھے بج کر پچیس منٹ پر برج حمل میں جاتا ہے تو بے سبری اور بے چینی ہوتی ہے اور رجت پسندی کے ساتھ اس تمام رکھی ہوئی توانائی کے ساتھ برج حمل میں چاند بہت سے لوگوں کو بے سبرہ اور چلچرہ ہونے کا سبب بن سکتا ہے دوپہر ایک سے راتے آٹھ بجے تک جب چاند مریخ کے مقابل ہوتا ہے تو بحث زیادہ گرم ہو سکتی ہے بے سبری اور چلچرہپن ہو سکتا ہے لیکن پھر یہ بھی گزر جائے گا میں صرف ان اوقات کو پیش کرتی ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ بچنا کب ہے یا سمجھداری سے کام لینے کا وقت کب ہے ہفتہ دو ستمبر کو وینس اب ساکن ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم دوربین کے ذریعے دیکھیں تو وینس ساکن ہے یہ پیچھے کی طرف نہیں بڑھ رہا ہے اور نہ ہی آگے بڑھ رہا ہے اور اس طرح جب کوئی سیارہ ساکن ہوتا ہے تو توانائیں بہت تیز ہوتی ہے وینس 22 جولائی سے برج اصد یعنی لیو میں ہے اور پیچھے ہٹ رہا ہے برج اصد بہت پرجوش متحرک زندہ دل توانائیاں ہیں لیکن اب ہفتہ کو وینس سٹیشنری کے ساتھ بڑھا راست جانے والا ہے اتوار 3 ستمبر کو وینس آگے بڑھنا شروع کر دے گا اور جذباتی چاند برج حمل میں ہے اور وینس برج اصد میں ہے بہت زیادہ بے چینی ہے جیسے آئیے اس کے ساتھ چلتے ہیں آئیے کچھ مزے کرتے ہیں شاید اس توانائی کو منتقل کرنے کے کچھ حقیقی مصبت طریقے تفریحی سرگرمی کھیل پیدل سفر تقریبات اور پارٹیوں میں شرکت کے ذریعے ہوں اتوار کو جیسا کہ وینس برا راست جاتا ہے اور ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ آپ اکنی محبت کی زندگی کے بارے میں بڑے فیصلے کریں کیونکہ یہ ابھی صرف آگے بڑھ رہا ہے اس لیے آپ کے پاس واقعی تمام فیصلے اور وضاحت نہیں ہیں لیکن اتوار کو برج حمل میں چاند صبح چار بج کر ستاون منٹ سے صبح آٹھ بجے تک باطل ہو جائے گا جس مقام پر چاند برج سور یعنی تورس میں جاتا ہے برج سور زمینی برج ہے برج حمل آتشی برج ہے برج حمل گرم اور بے سبرا اور پرجوش ہے جب چاند برج سور میں جاتا ہے برج سور پرسکون ہوتا ہے یہ مستحکم ہوتا ہے یہ اپنے معمول کے مطابق بہت زیادہ آرام دے ہوتا ہے یہ اتار چڑھاؤ والی توانائیوں کو پرسکون کر دیتا ہے اور دوپہر کے آوائل میں ایک سے تین بجے تک چاند برج سور یعنی تورس میں مستحکم اور عملی سیٹرم کے ساتھ ہم آہم ہوگا لہٰذا یہ اتوار کی دوپہر ہے آپ کو زیادہ زمینی محسوس ہونا شروع ہو رہا ہے اور یہ اگلے نئے کام کے ہفتے کو شروع کرنے کے لئے اچھا ہے اٹھائیس اگست سے تین ستمبر تک ہے آئیے برج حمل ایریز سے شروع کریں برج حمل یعنی ایریز حمل آپ کو تعلیم کے حوالے سے کریئر کے حوالے سے پیشے کے حوالے سے اپنی فیصلہ سازی کی حکمت عملیوں کے حوالے سے بہت ساری جدوجہد سے گزرنا پڑے گا آپ کو فائدہ کی توقع کوششوں کی مقدار کے مطابق نہیں ہوگی آپ اس وقت سرمایہ کاری کر رہے ہیں آپ کو رائے اور بہت سی جھڑپوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کبھی مایوسی کبھی بہت زیادہ تنازات کبھی کبھی آپ کے اور آس پاس کے لوگوں کے درمیان مایوسی ہوتی ہے برا کرم سفر کے لیے تیار رہی لیکن آپ کی کوششوں سے وسائل، مالی فائدہ خوشحالی کے مواقع ملے گے آپ کی پوزیشن اس طرح ہے کہ آپ زندگی کی کشمکش میں پڑھ سکتے ہیں جیسے عدالتہ دولت کی تقسیم لیکن ادھر ادھر بہت بھاگ دور ہوگی ذہنی تناؤں اور بے چینی ہوگی اس خاص مدت میں آپ دولت حاصل کر رہے ہیں قیمتی اشیاء اور اساسیں حاصل کر رہے ہیں اور منافع حاصل کر رہے ہیں اگر آپ ملازم ہیں تو آپ اپنے کام کی جگہ پر ترقی آئیزاز کی توقع کر سکتے ہیں آپ میں سے اکثر اپنے تمام کاموں میں کامیابی دیکھیں دیں مجموعی مالی حالت میں بہتری ہے جو آپ کو محفوظ آرام دے اور خوشی محسوس ہوگی اب بھی امہ اور ہماہنگی کے ساتھ رہ سکیں گے اپنے بے خوفی کا جذبہ غالب ہوگا یہ آپ کے دشمنوں پر فتح حاصل کرنے کا بھی وقت ہے آپ اپنے سابق اتنازات کو ختم کرنے کی توقع بھی کر سکتے ہیں اگر آپ عدالتی کیس میں پھنس گئے ہیں تو آپ کو کسی ایسے فیصلے کی توقع ہو سکتی ہے جو آپ کے حق میں ہو آپ کے اکثر دشمن پیچھے ہٹ جائیں گے فتح آپ کی ہوگی آپ میں اسے کچھ لوگ خیراتی کام کر رہے ہیں صحت ٹھیک رہے گی میرے پاس آپ کے لئے اس ہفتہ یہی کچھ تھا میں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا شکریہ عدا کرنا چاہتی ہوں آپ مجھے کامنٹس میں بتے کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزر رہا ہے برج سور یعنی ٹورس اس آنے والے ہفتے میں برج سور پیش آورانہ طور پر آپ ترقی خوشحالی سے گزر رہے ہیں نوکری، کیریر پیشے کے حوالے سے آپ کے لئے بہت سے نئے دروازے کھلے ہیں نئے باپ کا آغاز ہونے جا رہا ہے بہت ساری خوشی کی تقریبات ہوں گی استعمال، پارٹی، جش پیشاہ ورانہ فیصلہ سازی کی مدد سے آپ اپنے ماضی کے بہت سے مسائل کو حل کر سکیں گے پیچیدگیوں اور پریشانیوں میں آپ کو مدد رہنمائی اور خوصلہ افضائی ملے گی برج سور بعض اوقات آپ کے اپنے لوگ آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں گے آپ کو کسی پر اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے آپ کو اپنا بہت سا کام خود کرنا ہے آپ کو ذمہ داری اٹھانی ہے کوئی بھی آپ کے لئے کام نہیں کرے گا آپ کو یہ خود کرنا ہوگا مقام و مرتبہ اور عزت میں اضافہ ہوگا برا کرم کسی بھی تناؤ صحت کے مسائل، پیچیدگیوں غیر ضروری پریشانیوں سے آگاہ رہیں اپنے اور اپنے خاندان کے درمیان کسی بھی اختصم کے جھگلے سے بچیں اس سے آپ کو تکلیف پہنچے گی اپنے دشمنوں کو احتیاط کے ساتھ نکٹائیں گے اور نئے دشمن پیدا کرنے سے بچنے کے لئے کافی محتاط رہیں گے اس خاص ہفتے کے دوران آپ کی صحت کو مناسب توجہ کی ضرورت ہوگی آپ کو کچھ بیماری لگنے کا امکان ہے اس کی مناسب تشخیص کی ضرورت ہوگی آپ میں اس سے کچھ اپنے ذاتی رویے کی تبدیلی سے بھی گزریں گے میرے پاس آپ کے لئے اس ہفتہ یہی کچھ تھا میں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں آپ مجھے کامنٹس میں بتے کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزر رہا ہے بلج جوزہ یعنی جمنائی آپ کو ملے جلے انعامات ملیں گے آپ کے لئے بہت سے نئے مالیاتی معاہدے آمدنی کے وسائل منفرد مواقع نئے وسائل نئی نیتورکن تیار کی جائے گی کمفرٹ میں اضافہ ہوگا پیشے میں اضافہ ہوگا نیتورکن ہوگی پیشا ورانہ فیصلہ ساز آپ کی مدد کریں گے برا کرم سفر کے لئے تیار رہیں غر ملکی رابطہ آپ کو باوقار موقع انعام دے سکتا ہے آپ ہفتے کے آخر تک اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ کو کسی بھی اختصم کے سردرد درد شقیقہ ذہنی تناؤ کے حوالے سے اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے آپ بہت ساری تقریبات مذہبی تقریبات کسرت سے گھل مل جانے میں شرکت کر رہے ہوں گے آپ سفر کر سکتے ہیں آپ اپنے بہت سے مخالفین پر غلبہ حاصل کر سکیں گے آپ کو ذہنی سکون ملے گا پارٹنر کی طرف سے سکون ملے گا کاروباری سرگرمی آپ کو آمدنی کے وسائل فراہم کریں گی اور آپ کو دولت اور شہرت حاصل ہوگی اور آپ بہت سارے وسائل حاصل کریں گی آپ بہادر اور مضبوط ہوں گے آپ پریزنٹیشن میں مہارت حاصل کریں گے آپ اپنے خیالات میں خود مختار ہوں گے اپنے فرض سے سچے ہوں گے بہت وسائل، ہمت اور اعتماد سے بھرپور ہوں گے اپنی پیشکش کے ذریعے آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں لوگ آپ کو عزت دیں گے آپ کو تسلیم کیا جائے گا آپ کو عالی حکام کی طرف سے بہت زیادہ احسانات کی پیشکش کی جائے گی آپ جلت مندانہ اور اپنی منطق میں بہت قائل ہوں گے اور آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں کاروبار آپ کی حیثیت، وکار اور عزت کو بڑھا رہا ہے اور آپ بہت وسائل سے مالا مال ہو سکتے ہیں آپ اپنی خوششوں سے پیسہ کمائیں گے آپ کے پاس بہت زیادہ پیشاورانہ نیٹورکنگ ہے آپ اپنے جو شو جذبے سے پیسہ کمائیں گے میرے پاس آپ کے لیے اس ہفتہ یہی کچھ تھا میں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں آپ مجھے کامنٹس میں بتے کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزر رہا ہے برج سرطان یعنی کینسر آپ کو بہت سی پیچیت گیاں بڑی رکاوٹیں کبھی اپنے مقصد کو پورا کرنے میں تاخیر وقت کا زیادہ کبھی بہت زیادہ تناؤں بہت زیادہ خوف اور استراب بہت زیادہ مشتبہ اوامل کی نشوہ نمہ اور بے نتیجہ تجربہ ہوگا اگر آپ کسی سرکاری معاملے قانونی معاملے قانونی تناظر تعلقات کے تناظر سے نمت رہے ہیں تو آپ کو بہت محتاط رہنا ہوگا برا کرم سفر کے لیے تیار رہے بصورت دیگر اگر آپ سفرہ کاروبار کے لیے جا رہے ہیں تو ذرا محتاط رہے ہفتے کی آخر تک آپ کو زیادہ محتاط رہنا چاہیے اگر آپ کسی قانونی حیثیت کے ساتھ کام کر رہے ہیں کسی معاہدے پر دستخط کر رہے ہیں تو لوگ آپ کو دھوکا دیں گے آپ کو صورتحال میں پھنسائیں گے آپ سماجی تقریبات مذہبی تقریبات میں شرکت کریں گے آپ ذاتی محاذ پر بہت کچھ ہونے کی توقع کر سکتے ہیں اگر آپ ابھی بیچلر ہیں تو امکان ہے کہ آپ کو بہت امدہ رشتہ مل جائے گا آپ میں سے کچھ خاندان کے ایک نئے رکم کی بھی توقع کر رہے ہیں یہ بہت سے نئے لوگوں سے ملنے صحبت سے لطف اندوز ہونے کا ایک اچھا دور ہے آپ کو عزت دی جائے گی معاشرے میں آپ کا رتبہ وکار اور عزت بڑھے گی آپ کو اچھی صحبت سے لطف اندوز ہونے کا بھی بھرپور موقع ملے گا آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے صحبت میں بھی مادی لوازمات استعمال کریں گے میرے پاس آپ کے لیے اس ہفتہ یہی کچھ تھا میں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ عدا کرنا چاہتی ہوں آپ مجھے کامنٹس میں بتے کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزر رہا ہے برج اصد یعنی لیو اس آنے والے ہفتے میں آپ کے زیادہ تر مسائل کی پیچیدگیاں حل ہو جائیں گی اور آپ کو آمنی کے بہت سارے وسائل مالی مواقع ملیں گے آپ بہت ساری سماجی تقریبات مذہبی تقریب میں شرکت کریں گے پیشاورانہ طور پر آپ کو وسط دینے کا امکان ہے ہر جگہ پیشاور ساتھیوں بزرگوں جونئرز کے ساتھ بہت زیادہ نیٹ ورکنگ بنا رہے ہیں آپ کو مدد اور رہنمائی ملے گی آپ بہت سارے نئے معاہدے کریں گے نئی پیشاورانہ نیٹ ورکنگ ہوگی آپ بہت سے نئے لوگوں کے ساتھ گھول مل جائیں گے برا کرم جگہ کی تبدیلی کے لیے تیار رہیں اخراجات سب سے اہم ہوں گے وقتی رویہ قابو سے باہر ہونے کی وجہ سے آپ اپنے لیے بہت سی پریشانیاں پیدا کر سکیں گے آپ کو چوکس رہنا ہوگا اپنی اچھی دیکھ بھال کرنی ہوگی اور اپنے قیمتی سامان کی حفاظت پر اچھی توجہ مرکوز کرنی ہوگی آپ کو دھوکہ دہی اچوری کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا وقت کے اس مرحلے کی وجہ سے آپ کو اپنے کام کی جگہ پر کئی ناخوشگوار واقعات کی وجہ سے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے اپنے آپ کو دلائل سے دور رکھیں اپنے سے کچھ لوگ اپنی پوزیشن بھی کھو دیتے ہیں ادر اسے صحیح طریقے سے نہیں سمحالا جاتا ہے پرانے دشمنوں سے ہوشیار رہیں اور نیا دشمن بنانے سے گریز کریں اب دوسروں کے تئین حسد کے بہت زیادہ منفی جذبات پیدا کر سکتے ہیں وقت کے اس مرحلے میں آپ کو محتاط رہنا ہوگا میرے پاس اب کے لیے اس ہفتہ یہی کچھ تھا میں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں آپ مجھے کامنٹس میں بتے کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزر رہا ہے بلج سنبلا یعنی ورگو آپ کو بہت ساری غیر متوقع جدو جہد کسی بھی اختصم کے مالی نقصان کا رویہ قانونی حکام کی طرف سے کسی بھی اختصم کی سزا کے رویہ کا سامنا کرنا پھلے گا آپ کو کافی جدو جہد سے گزرنا پھلے گا اب ہفتے کے آخر تک اپنا مقصد پورا کر پائیں گے اپنے اور آپ کے ساتھی کے درمیان آپ اور آپ کے خاندان کے رکم کے درمیان کسی بھی اختصم کے بڑے تنازات سے آگاہ رہیں آپ بے نتیجہ تجربات ریشانیوں اور جدو جہد غیر ضروری اخراجات سے گزریں گے آپ کو اپنے مزاج اپنے عمال اپنے طرز عمل اپنے رد عمل کو دیکھنا ہوگا کسی بھی اختصم کی صورتحال میں زیادہ رد عمل ظاہر نہ کرنے کی کوشش کریں بسورت دیگر آپ اپنے لئے ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا کر دیں گے اگر آپ کسی بھی قسم کے قانونی معاملے اور کسی بھی قسم کے عدالتی معاملے میں ملوث ہیں تو آپ کو اپنے بہترین کے لئے کسی ماہر سے بات کرنی ہوگی مخالف بڑھیں گے اور آپ کو حکومت سے پریشانی ہو سکتی ہے اخراجات بہت زیادہ ہوں گے جسمانی طور پر آپ کو کچھ ذہنی پریشانی محسوس ہو سکتی ہے آپ کی آنکھیں آپ کے لئے مسئلہ پیدا کریں گی آپ دشمنوں سے پریشان ہوں گے اگر آپ ملازمت میں ہیں آپ کو پوری طاقت سے نوازا جائے گا آپ بیرون مرک سفر کر سکتے ہیں آپ صحبت کے لئے بہت زیادہ وقت آپ پیسہ خرچ کریں گے بری عادتوں کی وجہ سے بہت زیادہ پیسہ زائے کریں گے آپ کو محتاط رہنا ہوگا آپ بہت برے کام کر رہے ہیں متکبر کی طرح کام نہ کریں ورنہ آپ کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا آپ بیرون مرک جا کر پیسہ خرچ کر سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کرس کی طرح کسی گندگی میں پھنس جائیں اور خوشیار رہیں اپنے جذبات میں بہنا جائیں اور غلط فیصلہ نہ کریں میرے پاس اب کے لئے اس ہفتہ یہی کچھ تھا میں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ مجھے کامنٹس میں بتے کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزر رہا ہے برج میزان یعنی لیبر اس آنے والے ہفتے میں آپ کی زیادہ تر کوششیں مالی کامیابی اور خوشحالی لائے گی اگر آپ کسی پروجیکٹا کمپنی کی قیادت کر رہے ہیں تو ایک ٹیم کی مدد سے آپ باوقار فوائد خوشحالی مواقع رتبہ میں اضافہ حاصل کر سکتے ہیں وقت کے اس مرحلے میں جب تک آپ ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے ایک ہی وقت میں آپ کے اخراجات سب سے اہم ہوں گے اگر آپ لوگوں اور ٹیم اور پروجیکٹ اکاروبار کی قیادت کر رہے ہیں تو کامیابی گیارہ گناہ بڑھ سکتی ہے ٹیم سپورٹ کی مدد سے آپ باوقار کامیابی حاصل کر سکتے ہیں آپ کو اپنی صحت اور تندرستی کا خیال رکھنا ہوگا صحت پر توجہ دینی ہوگی آپ کو اپنے مالی معاملات میں زیادہ محتاط رہنا پڑے گا کسی بھی غیر ضروری کرزوں اور کسی خطرناک سرمایہ کاری سے بچنے کی کوشش کریں ورنہ آپ کو بہت سارے قرضوں سے گزرنا پڑے گا غیر ضروری بحثوں سے گریز کریں یہ بحث آپ کے دشمنوں کے ساتھ جاندار تنازع کا باعث بن سکتی ہے معاشرے میں بدنامی یا تظلیل سے بچنے کیلئے زیادہ محتاط رہیں ہوشیار رہیں رشتہ داروں اساتھی کو سمحلتے وقت ایک اہمکانہ غلط فہمی دشمنوں کی تعداد میں اضافہ کر سکتی ہے اپنے تعلقات میں صحت مند توازم برقرار رکھنے کے لئے اپنے ساتھی کے ساتھ ہر قسم کی بحث سے گریز کریں آپ کو کسی سے لڑنے کے لئے راستے سے ہٹ کر نہیں جانا چاہیے محتاط رہیں میرے پاس اب کے لئے اس ہفتہ یہی کچھ تھا میں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا شکریہ عدا کرنا چاہتی ہوں آپ مجھے کامنٹس میں بتے کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزر رہا ہے برج اکرب یعنی سکورپیو اس آنے والے ہفتے میں آپ کی کامیابی باوقار رہے گی کامیابیاں شاندار ہوں گی جب تک آپ کو ٹیم کی مدد حاصل ہے آپ کچھ بھی اور سب کچھ کر سکتے ہیں آپ کو بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو خاندانی رشتوں سے نمتنا پڑتا ہے بعض اوقات بہت سے اختلاف رائے اور چھگڑے ہوتے ہیں آپ کو بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن آپ کو اسے قبول کرنا ہوگا تمام چیلنجزوں سے نمتنا ہوگا آپ کو چوکس اور چکنا رہنا ہوگا کچھ بھی آسان نہیں ہے آپ کو زمین جائیداد سے نوازا جائے گا آپ کو کاروبار اتجارت کے شعبے سے فائدہ ہوگا یہ خاص وقت ان لوگوں کے لئے بھی اچھا وقت ثابت ہوتا ہے جو ملازمت کرتے ہیں اپنے سے کچھ آمدی میں اضافے پوزیشن میں اضافے کی بھی توقع کر رہے ہیں مزید یہ کہ آپ کے تمام کام کامیاب ہونے کا امکان ہے سے ایک ایسے وقت کے طور پر بھی سمجھا جا سکتا ہے جب اپنا صرف اپنی پیشا ورانہ زندگی میں بلکہ اپنی ذاتی روزمرہ کی زندگی میں بھی بہتری دیکھیں آپ اپنی پیشا ورانہ حیثیت وکار احترام میں بھی اوپر کی طرف بڑھنے کی توقع کر سکتے ہیں آپ کی شخصیت شمک اٹھے گی جو آپ کی کامیابی کی اکاسی کرے گی آپ میں اسے کچھ خاندان کے ایک نئے رکن پر رشک کر رہے ہیں جس سے خاندانی خوشی اور گھریلو سکون آئے گا میرے پاس اب کے لیے اس ہفتہ یہی کچھ تھا میں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں آپ مجھے کامنٹس میں بتے کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزر رہا ہے برج کوس یعنی سیجیٹریس اس آنے والے ہفتے میں آپ کو اپنے مقصد کو پورا کرنے میں بہت سی رکاوٹیں تاخیر وقت کی بربادی کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کا خرچ سب سے بڑا ہوگا مخالفت سے آگاہ رہی خفیہ دشمنوں سے ہوشیار رہی تنازات سے بچیں آپ کو خاندانی تعلقات کے مسائل جائدات سے متعلق مسائل میں بہت زیادہ فرق نظر آئے گا برا کرم بے نتیجہ سرگرمیوں بے نتیجہ ایونٹ میں اپنا وقت ضائع کرنا بند کریں آپ کو اپنی صحت تندرستی کا خیال رکھنا ہوگا آپ کے لئے ایک نیا پروجیکٹ وینچر تیار کیا جائے گا آپ خوش قسمتی سے لطف اندوز ہونے دولت حاصل کرنے کی خواہش پوری کر سکیں گے کاروباری سفر منافع بخش ثابت ہوگا آپ کو اپنے کام میں کامیابی ملے گی آپ کی پیشہ ورانہ حیثیت میں کسی نہ کسی طرح سے اضافہ ہوگا آپ بہت بڑے پروجیکٹ پلان میں شامل ہوں گے آپ خوشحال، نامور، نیک، مذہبی کام کی کامیاب کارگردگی کا مظاہرہ کریں گے آپ ازاد کاروبار میں ترقی کریں گے بہت سارے اچھے کام کریں گے اور بہت کچھ پورا کریں گے میرے پاس آپ کے لئے اس ہفتہ یہی کچھ تھا میں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ مجھے کامنٹس میں بتے کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزر رہا ہے بلج جدی یعنی کیپکورن حصانے والے ہفتے میں آپ بہت سے خفیہ دشمنوں سے نمت رہے ہوں گے خاندان کے افراد کے ساتھ بہت زیادہ اختلاف خاندانی جھگلے، تناؤں، غیر ضروری پریشانیوں سے آپ بہت سے غیر متوقع واقعات سے گزریں گے بہت سی ناقابل تصور چیزیں ہو سکتی ہیں اعلی آتھارٹی پریشانی کا باعث بن سکتی ہے کبھی کبھی بہت مشکل حالات کی وجہ سے زندہ رہنا مشکل ہو سکتا ہے آپ کو اپنی آمدنی کا ذریعہ بنانا ہوگا آپ بہت زیادہ پریشان، مایوس اور بہت زیادہ تناؤں میں ہو سکتے ہیں آپ کا ساتھی صحت کے مختلف مسائل، کبھی دلد، کبھی پریشانی کا شکار ہو سکتا ہے مالی لحاظ سے اتنا اچھا دور نہیں کسی بھی شخص کے ساتھ کسی بھی قسم کے معاملات سے دور رہنا ہی بہتر ہوگا مالی نقصانات سے بچیں آپ کو یہ بھی احساس ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ لوگ ہیں جو آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں غیر ضروری لوگوں کے ساتھ آپ کی شمولیت بہت زیادہ غم کا باعث بن سکتی ہے آپ لوگوں سے متعلق کچھ تنازات کی وجہ سے بہت سے نئے دشمن بھی پیدا کر سکتے ہیں آپ کو بہت زیادہ ذہنی استراب پریشانی اور غصہ نظر آئے گا اپنی صحت اپنی زندگی اور خود کا خیال لکھیں میرے پاس آپ کے لئے اس ہفتہ یہی کچھ تھا میں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ مجھے کامنٹس میں بتے کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزر رہا ہے برج دلو یعنی اکوریس اس آنے والے ہفتے میں زیادہ جوش و خروش بدمزاجی حد سے زیادہ رد عمل کسی بھی اختصم کی ہچکچاہت سے پرہیز کریں آپ کو اپنے آپ پر قابو رکھنا ہوگا ورنہ آپ بہت اہم چیز کو برباد کر دیں گے بے فائدہ اخراجات ہوں گے آپ پیشہ ورانا جدوجہد سے گزریں گے اور خاندانی تعلقات میں بھی بہت سے چیلنجوں پیچیدگیوں کا سامنا کریں گے آپ کے اپنے لوگ آپ کے ساتھ زیادہ عجیب سلوک کریں گے ہفتے کے آخر تک آپ بہت ساری سماجی تقویبات مذہبی تقویبات میں شرکت کریں گے کبھی کبھی اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے آپ کو محتاط رہنا ہوگا سیٹن پیچھے ہٹ رہا ہے اس لیے کسی بھی حادثے سے ہوشیار رہیں آپ کو محتاط رہنا ہوگا آپ میں سے بہت سے لوگ زیادہ سے زیادہ خود پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں صحت کو برقرار رکھنے کیلئے بیماری ہر قسم کی لچ سے دور رہے آپ میں سے کچھ کو خون سے متعلق بہت سے مسائل خون کی کمی جیسے عوارز بھی پیدا ہو سکتے ہیں بگمزاج لوگوں اور جھگروں سے دور رہیں کسی ایسے کام کو انجام دینے سے گریز کریں جو خطرے کا باعث ہو آپ کو اس ہفتے کے دوران مالی معاملات میں چوکسو چھوکنا رہنے کی ضرورت ہوگی اگر احتیاط سے کام نہ لیا تو آپ میں سے اکثر کو اپنے مالی معاملات میں زبردست کمی کا سامنا کرنا پڑے گا میرے پاس آپ کے لئے اس ہفتہ یہی کچھ تھا میں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا شکریہ عدا کرنا چاہتی ہوں آپ مجھے کامنٹس میں بتے کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزر رہا ہے برج ہوت یعنی پائیسیز اس آنے والے ہفتے میں آپ کو آمدنی کے وسائل اور مالی مواقع ملیں گے آپ کو اپنے مزاج اپنی جارہیت کو دیکھنا ہوگی آپ کو اپنی گفتگو دیکھنی ہوگی اگر آپ کسی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں تو اپنے رویہ پر نظر رکھئے پیشاورانہ طور پر بہت سارے نئے اتحاد بہت ساری نئی یونینیں نئی ڈیلن نئی پیشکشے ہیں اس ہفتے میں آپ جتنا فعل تخلیقی متحرک بنیں گے اتنا ہی اب خود کو ترقی دینے کے قابل ہو جائیں گی غیر ضروری سفر بے سود اخراجات ہوں گے بدمزاجی تنازات اور بحث سے بچیں جگہ کی تبدیلی ہو سکتی ہے اگر آپ کسی قانونی معاملے آجائدات کے معاملے آپ ایسے سے متعلق مالی معاملات سے نمٹ رہے ہیں تو آپ کو زیادہ محتاط رہنا ہوگا دوسرے لوگوں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دے اپنے آپ پر بھروسہ کریں بعض اوقات آپ کی توقع و نتیجہ خیز کامیابی سے مماثل نہیں ہوگا آپ اور آپ کے شریک حیات میں گہری ذہنی پریشانی پیدا ہونے کا امکان ہے وقت کے اس مرحلے کی وجہ سے آپ میں سے اکثر کسی عظیم شخص کے ساتھ اپنا نام ظاہر کرنا پسند کرتے ہیں کسی بھی تنازے اے غلط فہمی سے بچیں اگر آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان فرضی اختلافات کو نہیں سمحل جاتا ہے تو یہ آپ دونوں کے درمیان شدید تنازے کا باعث بنے گا اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ سلا کر لیں آپ کو بری زبان استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے اپنے آپ کو لوگوں کے لیے ایک اچھا انسان ظاہر کریں اور اپنے آپ کو پرسکون رکھیں میرے پاس اب کے لیے اس ہفتہ یہی کچھ تھا میں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ مجھے کامنٹس میں بتے کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزر رہا ہے آپ اگلے ہفتے تک محفوظ اور صحت مند رہیں اور اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ مفید معلوم ہوا ہو تو برائے کرم لائک اور سبسکرائب پر کلک کریں اس سے مجھے اپنے چینل کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے شکریہ